ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے آپ کے درمیان محترم جناب زفر جلال پوری صاحب جو بہترین انداز میں بہترین لبو لہجے میں آپ کے درمیان کلام پیش کر رہے تھے آپ محضوظ ہو رہے تھے چونکہ یہ دیکھئے یہ جشن غدیر منایا جا رہا ہے میری سمجھ میں یہ جملہ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے آپ کے درمیان عرش کروں یہ جملے کو استاد محترم جناب تہذیب الحسن صاحب یہ جملہ فرماتے تھے اکثر یہ پڑھا کرتے تھے جملہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں یہ وہ کہتے تھے کہ غدیر کیا ہے غدیر کسے کہتے ہیں غدیر کی ریفنیشن کیا ہے غدیر ہم لوگوں تو کیسے پہنچائیں کہا بس ایک جملہ سمجھ لو غدیر سمجھ میں آ جائے گی وہ جملہ کیا ہے وہ کہتے تھے بس اتنا جان لو کہ رسالت غروب ہو رہی تھی امام الطلو ہو رہا تھا اب جملہ سنیے گا جان محترم مصرہ آپ کی بارگاہ میں آئیے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کی جائے اب سنیے گا محترم جناب شرم نکوی صاحب نے کیا فرمایا وہ کہتے ہیں کہ سبر کی تسبیح میں دانے ابو طالب کے ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کی جائے غدیر کی توجہ رکھئے گا کہتے ہیں سبر کی تسبیح میں دانے ابو طالب کے ہیں مسجد ابھی منقبت خانِ ابو طالب کے ہیں سبر کی تصویح میں دانِ ابو طالب کے ہیں مسجد ابھی منقبت خانِ ابو طالب کے ہیں مسکرا کر کار دیں گے خنجروں کی گردنیں آج تک آپ نے دیکھا ہے سنا ہے کہ خنجر گلے کارتے ہیں مگر کچھ ایسے بھی گلے ہیں جو خنجر پہ چلے سبر کی تصویح میں دانِ ابو طالب کے ہیں مسجد ابھی منقبت خانِ ابو طالب کے ہیں مسکرا کر کار دیں گے خنجروں کی گردنیں دیکھ لے ظالم یہ دیوانے ابو طالب کے ہیں دیکھ لے ظالم یہ دیوانے ابو طالب کے ہیں تو شما پجھنے پر بھی یہ جاتے نہیں ہے چھوڑ کر کربلا میں سارے پروانے ابو طالب کے ہیں کربلا میں سارے پروانے ابو طالب کے ہیں آئیے ازرات انہی مسئلے کے ذریعے سایہ گزارش گزاروں محترم جناب آزم سمند پوری شعب کی بارگاہ میں تشریف لارہے ہیں باوازے بلند نعرے شلواز سے استقبال فرمائے حاضرین میں فیلسلام علیکم سب سے پہلے آپ تمامی شمع ولایت کے پروانوں کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس جشن کے حقیقی وارث امام زمانہ کی بارگاہ میں تبریخ و تحیل پیش کرتا ہوں اور یہی سے اپنے حصے کی عبادت کا آغاز کرتا ہوں بطور خاص منظر فرمائے گا کہ کروں گا بات عدب کی حدود کے اندر تیسرہ اور چوتھے مصرے پر خاص تو جو اگر بات میں شیر میں سچائی ہوگی تو کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا کہ کروں گا بات عدب کی حدود کے اندر کروں گا بات عدب کی حدود کے اندر کی دین بند ہے جیسے درود کے اندر کروں گا بات عدب کی حدود کے اندر کی دین بند ہے جیسے درود کے اندر تو علی کے نام کا علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر تو کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں کچھ تو کہو کافی دیر سے ناظم صاحب محنت کر رہے تھے شاید ان کی محنت رائے گا نہ جائے اس شعر میں بدورا خاص ملاحظم فرمائے گا کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں کیا کارنامہ ایسا ہوا تھا غدیر میں کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں کیا کارنامہ ایسا ہوا تھا غدیر میں تو جشنِ ویلا میں کوئی تو ایسے اداس ہے ایسے اداس ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا تھا غدیر میں جشنے ولا میں کوئی تو ایسے اداس ہے جیسے کہ اس کا باپ مرہ تھا غدیر میں اور شیر ملزاہ فرمائے گا کہ جب علی کا نام لے کر آگ پر چلنے لگے جب علی کا نام لے کر آگ پر چلنے لگے ہم جلے بلکل نہیں دشمن مگر چلنے لگے اور آیا میں آزا قریب ہے جب علی کا نام لے کر آگ پر چلنے لگے ہم جلے بلکل نہیں دشمن مگر چلنے لگے تو موجزہ کیسا ہے دیکھو ماتم شبیر کا موجزہ کیسا ہے دیکھو ماتم شبیر کا ہاتھ مارے ہم ادھر چھالے ادھر پڑنے لگے موجزہ کیسا ہے دیکھو ماتم شبیر کا ہاتھ مارے ہم ادھر چھالے ادھر پڑنے لگے تو کس طرح سجا سے کرتے ہیں بیعت کا سوال کس طرح سجا سے کرتے ہیں بیعت کا سوال جو فقط زنجیر کی جھنکار سے ڈرنے لگے جو فقط زنجیر کی جھنکار سے ڈرنے لگے کہ جب علی کا نام لے کر آگ پر چلنے لگے ہم جلے بلکل نہیں دشمن مگر چلنے لگے موجزہ کیسا ہے دیکھو ماتم شبیر کا ہاتھ مارے ہم ادھر چھالے ادھر پڑنے لگے تو کس طرح سجا سے کرتے ہیں بیعت کا سوال جو فقط زنجیر کی جھنکار سے ڈرنے لگے تو اے خدیجہ بس تیری دولت کہا اتنا اثر کل تلق جو تھے بکھاری اب غری بننے لگے اے خدیجہ بس تیری دولت کہا اتنا اثر کل تلق جو تھے بکھاری اب غری بننے لگے کل تلک جو تھے بیکاری اب غنی بننے لگے جسے ذکر شہے کربو بلا اچھا نہیں لگتا جسے ذکر شہے کربو بلا اچھا نہیں لگتا اسے حق کا کوئی بھی فیصلہ اچھا نہیں لگتا جسے ذکر شہے کربو بلا اچھا نہیں لگتا اسے حق کا کوئی بھی فیصلہ اچھا نہیں لگتا اور یہ شیر بطور خاص ملازم فرمائے گا کہ جسے ذکر شہے کربو بلا اچھا نہیں لگتا اسے حق کا کوئی بھی فیصلہ اچھا نہیں لگتا تو میرے مدد مقابل مرحبو انتر کو بلوا دو کہا اسغرنے بابا حرمولا اچھا نہیں لگتا اور جو داغے ماتمے سرور نہیں سینے پہ تیرے پھر جو یہ کہتے ہیں صرف صرف نماز نماز وہ تو بطور خاص میں لازے فرمائے گا کہ جو داگے مات میں سرور نہیں سینے پہ تیرے پھر تو تیرے ماتے پہ کالا دائرہ اچھا نہیں لگتا جو داگے مات میں سرور نہیں سینے پہ تیرے پھر اشارہ کافی ہے جو داگے مات میں سرور نہیں سینے پہ تیرے پھر تو تیرے ماتے پہ کالا دائرہ اچھا نہیں لگتا اور آخری شیف کی جسے ذکر شاہے کربو بلا اچھا نہیں لگتا اسے حق کا کوئی بھی فیصلہ اچھا نہیں لگتا میرے مدے مقابل مرحبو انتر کو بلوا دو کہا سغرنے بابا حرمولا اچھا نہیں لگتا تو جو داغے مات میں سرور نہیں سینے پہ تیرے پھین تو تیرے ماتے پہ کالا دائرہ اچھا نہیں لگتا اور نبی نے نبی نے نبی نے کیا کہا خمے نبی نے کیا کہا خمے یہ وائے سب بھلا بیٹھے ہمیں ان حافظوں کا حافظہ اچھا نہیں نبی نے کیا کہا خمے یہ وائے سب بھلا بیٹھے ہمیں ان حافظوں کا حافظہ اچھا نہیں لگتا ہمیں ان حافظوں کا حافظہ اچھا نہیں لگتا بر محمد والمحمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم